بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لیزی پوڈ ریسپیز اور آج میں بنانے جاری ہوں ایرانی چکن پلاو جو کہ بہت ڈیفرنٹ ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہے تو یہاں پہ جو میں نے چیزیں ریکوائرڈ ہیں میں نے لیا ہوا ہے یہاں پہ ڈرائی فروٹس جس میں ہیں کشمیش تھوڑی سی میں نے لیا ہوا ہے کوکونٹ کوکونٹ کے جو ہے وہ میں نے سرہ سلائس جو ہیں بولیئے ہوئے ادرک لیسن کا پیسٹ جائے گا اس میں ساری کونٹیٹی پھر مساستات آپ کو بتاؤں گی اور یہاں پہ تہی کا استعمال ہوگا پیاز ہے جو کہ چار ادر کٹے ہوئے سلائس میں دو ادر ٹوماتر سلائس میں کٹے ہوئے ہیں چھے سبس مرچ ہیں اور گرم مسالہ ہے کھڑا گرم مسالہ ایک تیز بات ہے بے علیف جس کو بولتے ہیں یہاں پہ گرم مسالہ پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہے اور اوریگینو ہے ہلتی پاورڈر ہے کالی مرچ نمک ہس بھی ضرورت اور بادام میں نے لیے ہوئے ہیں آپ اور بھی جو ہے ڈرائی فروٹس یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہے چھیکن تو سب سے پہلے چھیکن کو مرینیٹ کر لکے تو تو رکھنا اس کے لوگ پتیلے dann presence اس کے Billion مرینیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے الدرم سے پاورڈر ہے ہiph کجی کے قریب نمک سب سے پہلے جس پتیلے بایدو ہی میں چھیکن کو cựھک کرنے ہے ہف کے جنگل گرم مسالہ پاورڈر دھنیا پاورڈر سارے ون ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر کالی مرچ پاورڈر کالی مرچ پاورڈر 1.5 ٹی سپون یہ ہے مرچ اور نہیں اس میں کچھ بھی جائے گا مرنیشن میں اس میں ضرورت ڈاا رہی ہوں سالٹ شاہر ادھرک لہسن کا پیسپ اس میں بھی جائے گا اور چاولوں کی کوکنگ کے دوران بھی جائے گا یہ تقریباً میں نے وان ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے دہیس میں جائے گا فور ٹیبل سپون چار کھانے کے بڑے چمچ میں نے دہیس میں ڈال دیا اور ان کو بس جو ہے ہاتھ کی مدد سے یہ جس کو اچھے سے میرینیٹ کر لیتے ہیں کچھ بھی زیادہ اس میں جو ہے ایسے کوئی سپائسز کا نہیں ہے جو کہ کچھ بھی آئیلیبل نہ ہوں بس ان کو اب میں اسی طرح جو ہے کبر کر کے تو ہلکی آنچ پہ سٹیم ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تاکہ چکن اچھے سے گل جائے یہ بلکل میڈیم فلیم پہ آپ نے اسی طرح اس کو کبر کر کے بس چھوڑ دینا کوئی اس میں آئیل نہیں ایڈ کرنا کچھ بھی نہیں یہ دہی کے پانی میں اسی میں یہ اچھے سے گھوٹ ہوگا اب اتنی دیر ہم چاولوں کا جو ہے اس سے بھی ریڈی کر لیتے ہیں چاولوں کے لئے یا میں ہسپے ضرورت کوئیل اٹ کر رہی ہیں بس ہمچنے میں نے گرم ہو کے لئے آپ چاولوں کا جو ہے ہمچنے میں نے گرم سوئل رکھ ہوا ہے اس میں یہ تیز پاک اور نانسہ میں ہیں ایک ہمچنے میں پھائیں گے ہمچنے میں صفحات جو ہے ہمچنے میںے ہمچنے کے لئے ہمچنے میں سائنے میں سائیں گے گرم ہوگئے گرم ہوگئے گرم ہوگئے گرم ہوگئے گیkee گیاور مورن گوناہ چلیزیں اور شیروں کا تلوہ کریں چلیزیں اور ایسے سچے سچے سی کے بھیمکارا توفر میں سچے سچے سپسے سیاست کریں چلیزیں سچے 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 سی سچے سچے سپسے سی گھنیا پورڈر 1 ٹی سپونڈ کالی مش پورڈر 1 ٹی سپونڈ آپ ٹی سپونڈ کے برابر ہے چیلی پلیکس زیادہ نہیں اٹھیں ساتھ اس میں یہ جو ہمارے پاس نٹس تھے اس کے ضرورت نمک چھکن میں نمک ڈالا ہوگا اس لے ہاتھ تھوڑا سا نمک دہان سے اٹھ کریں اس کو تھوڑی دیر کبر کرتی ہو تاکہ ٹی سپونڈ میں ٹی سپونڈ گھل جو چھومڈ ٹی سپونڈ ٹی سپونڈ اب میں نے چھوڑ gosta سپونڈ ٹی سپونڈ ڈال جسے ہمیں پانی اٹھ کریں گے دو گلاس میں نے چاول تھا تو چار گلاس میں نے پانی اٹھ کر دیا اب اس کو ہم ایک وائل آنے تک اس کو میڈیم فلیم پر کرتے ہیں جب تک ہمارا چکن بھی گل جائے گا تو اس کو ہم دم کے ٹائم پر چکن کو اوپر رکھیں پھر چاول کے ساتھ ان کو دم دیں گے یہاں پر چکن بھی اچھے سے گل گئی ہے اب اس کا میں صرف پانی جو ہے وہ تھوڑا سا درائی کروں گی دہی نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور پر ہم اس کو دم کے دوران ہی اسی چکن کو جو ہے وہ اٹھ کریں گے رائس میں بس اس کا پانی آپ نے درائی کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا پانی درائی کر کے تو دم کے وقت اس میں ڈال دیں گے یہ اچھے سے بوائل آ گیا پانی میں اس میں اٹھ کر دوں گے رائس بھگے ہوئے ملکو کر لیتے ہیں ایک اچھے سے مکس پانی ہلکا سا رہ جائے گا اس کے اوپر ہم چکن اٹھ کر دیں گے کلاو ہمارا بلکو دم کے خریب ہے تو اس میں گیا بیٹ کر دوں گے چکن ملکو اٹھ کر دیں گے مصابلہ چاوڑوں کو اپنے پڑھیں کچھ اپنے پڑھیں دام پہ چھوڑیں ایسی چھوڑیں مکس کریں خوبی مکس کریں دام پہ چھوڑیں چھوڑیں دام پہ چھوڑیں ملچوں میں ڈیشی اٹھ کریں ایسی چھوڑیں چھوڑیں یہ رانی پلاو ریٹی ہے اس میں بادام بھی سوفٹ ہو گئے جو کوکونٹ ڈالا تھا وہ بھی کشمش بھی بہت اچھے سے گل گئی ہے بہت سبت دس اس کا ارومہ ہے اور ہفوری جب آپ خود کریں گے تو آپ مجھے کینن اس سے جو ہے وہ اس کو انجوائی کریں گے ساتھ میں نے یہ چھوٹے کی اس میں کھیرہ کٹ کیا ہوا ہے اوپر ڈال کے پلاو کے پر کھانے کے لئے اور یہاں پر سیمپل میں نے جو ہے صرف کالی مرچ اور پیاس جو ہے دہی میں ڈال کے تو اس کا بلکل لائٹ سا جو ہے اس کا ارائیتہ تیار کیا ہے تو ہوفولی آپ کو آج کے ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائٹ شیئر کریں اور ہاں اپنے گھر پر ٹرائے بھی ضرور کریں اسی ریسپی کو تینکس پور واشنگ اللہ حافظ